اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اچھ کے ٹوٹر سپیکر چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتانے جارہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہار کی ڈر کی وجہ سے کہ یار میں ناکام ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا مطلب ان فیرز کی وجہ سے کوئی وہ انیشیٹیف نہیں لیتے کوئی کام نہیں کرتے وہ اسی وجہ سے ڈر ہوتا ہے ان کو کہ یار فیل نہ ہو جاؤں یہ لوگ کیا کہیں گے یہ سارا کچھ تو اس کا سلوشن آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو آپ لاز رازمی لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو بھئی دوستو بات یہ کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں پر فیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ہے آپ فیل ہو رہے ہیں تو آپ نے گیو آپ نہیں کرنا مہار نہیں ماننے بلکہ آپ نے محنت کرنی ہے اور آپ نے اپنے لئے کوئی ایسا دوست ٹیچر ٹرینر کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے یا آپ اپنے والد صاحب یا مطلب آپ کی امی جان جو ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنے پرابلم شیئر کریں اگر ان کے پاس کوئی حل ہو تو ان کو کوشش کریں کہ ساٹ آؤٹ کریں مطلب وہ آپ کی ساتھ ہیلپ کریں گے وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کی ڈیفرنٹ طریقے وہ آپ کی پرابلم پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب میں آپ کو ایک جنرل بتا دیتا ہوں جیسے کہ لیٹس اپوز آپ کی میس ویک ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میس فضول ہے اور مطلب لوگ بھی آپ کوئی کہیں گے یار میس فضول ہے اس کا سکوپ نہیں ہے اس کا یہ نہیں نہیں ہے نہیں بھئی آپ اگر ویک ہے جیسے کہ میں آپ کو اپنی اگزیمپل دیتا ہوں میں ویک تھا لیکن میں نے گیو اپ نہیں کیا میں نے اس پہ کام کیا اور میں نے ایک اچھا ٹیچر مجھے مل گیا تھا الحمدللہ ڈاکٹر ازر علی صاحب جو ہے میری ٹیچر تھے میس کے تو انہوں نے میرے ساتھ میس میں بہت خواری کی تو میں کسی لیول پر پونٹ کی اور اس سے میں نے الحمدللہ آج کے دن تک کافی ارننگ بھی کی اور اس سے اپنا نام وغیر اس پہ بنایا تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ آپ لوگ گیو اپ نہ کریں آپ لوگ اس ڈر سے جو ہے کام مت چھوڑے کیا ہوگا اگر فیل ہو گیا تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر انسان فیل ہوتا ہے جیسے کہ جس انسان نے بل بنایا تھا وہ تقریباً 999 دفعہ فیل ہوئے لیکن ہزار دفعہ پہ اس کا لائٹ اس نے بنا کے دکھائی تھی اس طرح سے بہت سارے دنیا میں لوگ گزرے ہیں ہم سے پہلے بھی جن پہ لوگ ہستے تھے کہ یہ بکواہ سے اس کی آئیڈیا کام نہیں آئیں گے جیسے کہ یوٹیوب کوئی آپ سمپل دیکھ لیں یا گوگل کو تو اس کے جو آنرز تھے تو اس ٹیم پہ تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا جیسے بل گیٹس جو مایکرو سوفٹ کے آنر ہے مطلب ڈیفرنٹ اور دنیا میں مالدار ترید انسان ہیں لیکن شروع میں غریب تھے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی انہوں نے اپنا پیشن فالو کیا اور اسی پہ انہوں نے جو ہے سٹرگل کیا محنت کیا گیو اپ نہیں کیا بلکہ سٹارٹ میں جابز بھی کی ہیں اس طرح سے مطلب کرتے کرتے انہوں نے ایک لیول پہ وہ لوگ پہنچ آئے ہیں اس طرح سے آپ لوگ کے آس پاس بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ ڈگریز سے بھئی قسمت کا اس لئے تعلق نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ میرے مارکس یا جی پی اچھے ہوں گے نا تو مجھے اچھی جوب ملے گی تو بھئی یہ بکواس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تو آپ کے لیے صرف سکولرشپ یا کسی لیول تک آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ادروائز مارکس سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس طرح سے آپ د دیکھ لیں ٹاپ کلاس کی لوگ پلٹیشنز کا میں نہیں کہہ رہا مطلب ایسے آپ دیکھ لیں بزنسمن انہوں نے کوئی کوالیفیکیشن نہیں حاصل کی ہے اگر آپ پڑھتے بھی ہیں پڑھائی کرتے بھی ہیں تو آپ جوب کے لیے نہ کریں بلکہ بزنس کرنے کے لیے کریں کیونکہ آج کل لوگ یہ مسئلہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہے جوب کے لیے سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایسے آپ کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح سے پھر آپ نوکر ہی بن سکتے ہیں آپ اپنے بوس نہیں بن سکتے ہیں تو کہنے مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ڈر ختم کرنا کسنا سے ہوگا پریکٹس کریں خیر اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس سے لرننگ ہوتی ہے نیکس ٹائم آپ کوشش کریں کہ اس سے اچھا آپ کرنے کی کوشش کریں کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کرتے ہیں انیشیٹیو آپ نے لینا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے ناکامی کے ڈر سے آپ کوئی کام یا انیشیٹیو بھی لینا لے کے یار یہ تو اگر فیل ہوگا پھر کیا ہوگا تو ان چیزوں پہ جو ہے آپ فیلئر پہ فوکس نہ کریں بلکہ سکسس پہ فوکس کریں کہ کتنا سے میں یہ کر سکتا ہوں بہت ساری چیزیں اس سے ہوتی ہیں جو سٹارٹ میں آپ کو لگتی ہیں اور مشکل ہے جیسے میں نے ٹو تھاؤزن ایٹین میں یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ کہاں سے تو پھر میں نے دراز سے مطلب ٹرائپورڈ آ رکی وہ بھی خراب تھا بیکار تھا بکواستہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سٹارٹ میں بہت سارے پرابلمز آئی ہیں اتنا اچھا کیمرہ بھی نہیں تھا بیکراؤنڈز وغیرہ یہ سارے ایشیو تھے تو اس طرح سے آپ ہر انسان کی لائف میں دیکھیں تو سٹارٹ میں کافی سارے پرابلمز ہوتے لیکن ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ امپروو ہو جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی میند بھی ضائع نہیں کرتے ایک نیک دن آپ کو اس کا ریزلٹ مل جاتا ہے تو ہوفلی آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ملا ہوگا مختب سیکھنے کو تو انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے میں اس طرح سے ادھر موٹیوی اس طرح سے ایمار کی طرح ہم اس کے قائمدان ہے تو آپ کو یہ کیا کریں وہ ایمار کیوا اللہ حافظ